آج ہم بات کریں گے ورڈ پرس کے اندر ایک آپشن موجود ہے یوزرز کا اسی یوزرز کی ورڈ پرس کے اندر ایک آپشن موجود ہے یوزرز کا کیا استعمال ہے کس طرح سے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اور کچھ کر سکتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کے اکسپیننگ کر دوں کہ یوزر سے کیا مراد ہے یوزر سے مراد یہ ہے کہ آپ let's suppose آپ ایک ویب سائٹ کے دو سے تین ایڈمینز ہیں تو اب ایک ہی بندہ مطلب تین ایڈمینز آپ وہاں سے بنا سکتے ہیں جیسے یہاں پہ میں آ جاتا ہوں یوزر کے اندر اور یہاں پہ options ہیں all users ایک ویب سائٹ کے اگر تین مالک ہیں تو میں یہاں پہ تین ایڈمینز اور بنا سکتا ہوں یا اس کو manage کرنے والے تین ایڈمینز ہیں تو تین ایڈمینز بنا سکتا ہوں اگر کوئی رائٹر میں hire کرتا ہوں اور اس کو جس میں رائٹر کی permissions دیتا ہوں تو میں اس کو as a writer اپنی ویب سائٹ کے اندر add کر سکتا ہوں just or just وہ پھر post والے options کو manage کر سکے گا اور یہاں پہ آکے لکھ سکے گا اس کے لئے اور کچھ نہیں کر سکے گا اسی طرح سے editor کا option ہے میں آپ کو simple سے اگر example دوں آپ نے facebook pages دیکھی ہوں گے facebook pages کے اوپر different admins ہوتے ہیں moderator ہوتے ہیں ٹھیک ہے subscribers ہوتے ہیں تو جو admin ہوتے ہیں اس کے پاس تمام access ہوتی ہے پوری page کی کچھ بھی کر سکتا ہے اس کے اندر کسی کو بھی نکال سکتا ہے delete کر سکتا ہے کوئی بھی post add کر سکتا ہے on the other hand moderator کے پاس ایک limited access ہوتی ہے وہ just comments کو delete کر سکتا ہے اور لوگوں کو جو ہے وہ approve کر سکتا ہے یا disapprove کر سکتا ہے لیکن پورے group کے اندر کوئی چیز نہیں کر سکتا delete نہیں کر سکتا group کو تو اسی طرح سے یہاں پہ ہمارے پاس different users ہیں تو چلیں ہم ایک اور user create کر کے دیکھتے ہیں آہ یہاں پہ میں add new پہ click کروں گا اور let's suppose یہاں پہ میں اپنے آپ کو as a new user add کرتا ہوں حسان username حسان ہو گیا right اور یہاں پہ میں hello at the rate حساندانش.com یہاں پہ حساندانش اور یہاں پہ ٹھیک ہے یہاں پہ میں password generate کر لوں گا let's say let's say add the rate son one two three اور یہاں پہ دیکھیں role کس role پہ میں اس کو as a subscriber add کر رہے ہیں contributor add کر رہا ہوں author add کر رہا ہوں editor administrator تو ان کے ڈیفرن 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 ڈڈڈ ہوتا ہے اور ہر کس اک پاس ایک limited access ہوتا ہے let's suppose آپ کسی کو as author add کر رہے ہیں تو وہ آپ کی website پہ blogs لکھ سکتا ہے post کر سکتا ہے editor add کر رہے ہیں تو ڈیفرن ڈیفرن چیزوں کا edit کر سکتا ہے right contributor subscriber کچھ بھی نہیں کر سکتا اپنی website پہ آکے just آکے دیکھ سکتا ہے اور کچھ نہیں کر سکتا تو اسی طرح آپ ڈیفرنٹ یوزرز یہاں پہ بنا سکتے ہیں تو میں اپنے آپ کے از این ایڈمینیسٹریٹر ایڈ کر رہا ہوں تو یہاں پہ میں ایڈمینیسٹریٹر ایڈ کرتا ہوں اور یہاں پہ میں اس کو ایڈ کرتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں میں ایڈمینیسٹریٹر یہاں پہ ایڈ ہو گیا اب میں اس ویب سائٹ پہ اپنی ان لاغنز کو یوز کرتے ہوئے لاغن کر سکتا ہوں جیسے میں WP admin اور یہاں پہ میں لکھتا ہوں احسان اپنا پاسپیٹ انٹر کیا اور میں اب سیم ویب سائٹ ایکسس کر پا رہا ہوں ایڈمینو تمام ٹولز کی ایکسس میرے پاس ہے اگر میں احسان کا جو رول ہے وہ اس کو ایڈمین سے چینج گرتا ہوں ایڈمین سے چینج گرتا ہوں ایڈمین سے چینج گرتا ہوں ایڈمین کے اوپر تو میرے پاس بہت ساری جو ایکسسس ہیں وہ چلی جائیں گی اگر اس کو اپ ڈیٹ یوزر کرتا ہوں اور یہاں پہ دیکھیں ابھی تب میرے پاس ساری ایکسسس تھی ایڈمین اب میں نے اس کو ڈی پرموٹ کر دیا اور اس کے اوپر دیکھیں میرے پاس جو ٹیمز کے اور باقی اوپشنز تھے وہ نہیں آ رہے بس وہ اوپشنز آ رہے ہیں جو کہ ایک آؤثر کو چاہیے پوسٹ لکھنے کے لیے کانٹینٹ لکھنے کے لیے تو اس طرح سے جو یوزرز ہیں ان کا آپ یوز کر سکتے ہیں مطلب ان کو یوز کرتے ہوئے آپ ڈیفرینڈ یوزرز ایڈ کر سکتے ہیں اپنی ویب سارٹ کو فسیلیٹیٹ کرنے کے لیے اب آل دا ٹائم آپ ہی تو اس کو ایڈٹ نہیں کر سکتے اور یہاں پہ ایک option ہے پروفائل کا پروفائل پہ جیسے آتا ہوں تو ڈیفرینڈ لوگوں کی پروفائل جو مطلب میں ایز ایڈمین ہو تو میری پروفائل یہاں پہ میں اس کو منیج کر سکتا ہوں میں چاہتا ہوں یہ جو ہے وہ اور کلر کے اندر نظر آئے اس طرح سے نظر آئے ٹھیک ہے اور میرا نام یہاں پہ مساری چیزیں ایڈ کروں گا اپنی پچھر لگا دوں گا یہ بیسیکلی جسٹ ہمیں ڈیفرینٹ یوزرز کو ڈیفرینٹ یوزر سے ڈیسٹینگوش کرنے کے لیے اپنی پروفائل ہم سیٹ اپ کرتے ہیں جو کہ پرنٹ اینڈ پہ بھی نظر آتی ہے جیسے اگر میں یہاں پہ دکھا ہوں آ let's say میں اگر ہم پہ چلا جاؤں اور ہم نے ایک پوسٹ کی تھی اور اس کے نیچے کمنٹ آیا تھا یہاں پہ دیکھیں تو let's say میں یہاں پہ کمنٹ کرتا ہوں یہاں پہ دیکھیں یہ پچھر ابھی میں نے لگائی نہیں ہے تو یہاں بھی شو نہیں ہوگی تو اس طرح سے جب آپ اپنی یوزرز کو ریپلائی کرتے ہیں تو وہ پچھر جو آپ کی پروفائل ہے وہ ساری اس طرح سے شو ہوتی ہے تو یہاں آپ کو سمجھ آئی ہوگی یوزرز کی آبارٹ میں نے کمپلیٹ ڈیٹیل کے اندر ایکسپلین کر دیا سٹیل آپ کا کوئی پیسٹین ہے آپ نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں میں آپ کو ضرور گائیڈ کروں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس لیکچر کے اندر نیکس ٹاپک کے ساتھ تل دن کیپ لرننگ کیپ ایکسپلین اللہ خیل ملتے ہیں